اسلام علیکم دوستو اپنی نیکش ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں امیدہ سب خرید سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب سب سے پہلے دوستو بات کریں گے کہ سپین ورک پرمٹ ارائیگو فارماسیون یا ارائیگو سوسیال کی صورت میں آپ کو کونسی چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو نا پشتانا پڑے اس پہ میں اہم معلومات دوں گا کہ وہیں کو بہت سارے آپ دوستوں کے اس پہ کمنٹ آ رہے ہیں اور اس کے آنسر دوں گا آپ کو اس کے بعد آئر لینڈ سے انگلنڈ میں سیٹلمنٹ کس طرح ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوجر ہے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد سپین نئی حکومت سازی میں کونسا ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے اس پہ بات کریں گے اور آخر میں بات کریں گے کہ سپین اسائلم سیکر اور رفیجیز کا تازہ ترین کیا سٹیٹس ہے کس طرح سے سپین رفیجی اور اسائلم سیکر کی کیسز کو ڈھیل کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ کے تمام دوستوں کی کافی کمنٹ آیاں اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں اصل میں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے کمنٹس پہ ڈپینڈ کر کے کور کروں گا کیونکہ بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے مختلف وقت میں بہت زیادہ کمنٹ اس طرح کی کیے جس پہ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ مکمل معلومات شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو سپین ورک پرمٹ کے فارماسیون کے یا ریگو سوسیال کے بارے میں آپ کو معلومات دیتا چلوں ہوتا کیا دوستوں کہ بہت سارے دوستوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک ستراخیریہ میں جب آپ اپنا ورک پرمٹ اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ آپ کو دیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح کی سٹویشن جو ہے اگر آپ ایک ستراخیریہ سے پاس کروا بھی لیتے ہیں تو آپ کو جس ملک میں آپ نے آپ رہتے ہیں وہاں پہ ورک پرمٹ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ امبیسی بہت زیادہ دیر لگاتی ہے اس کی مین ریزن کیا ہے اس کی مین ریزن یہی ہے کہ جس کمپنی کا آپ ورک پرمٹ لے رہے ہوتے ہیں وہ کمپنی کی خاص سپائے دار نہیں ہوتی اور اس کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہوتا چند ایک چیزوں کا آپ نے لازمی طور پر ذہن میں رکھنا ہے نمبر ون تو یہ کہ وہ کمپنی جو ہے وہ اس کو کم سے کم ایک سال بنے ہوئے ہونا چاہیے اور اس کا جو دیکلاریسن دی رہنتا ہے وہ ہوا ہو پہلا کم سے کم ایسا نہ ہو کہ آپ کی جس کمپنی آپ کونٹریکٹ لے رہے ہیں اس کو بنے ہوئے ابھی چھے مہینے ہوئے یا چھے مہینے سے کم ہوا ہے یا فار ایزمپل دس مہینے ہوئے ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا اس نے اپنا پہلا دیکلاریسن دی رہنتا بھی نہیں کروایا تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کی کمپنی کا حکومت کو نہیں پتا کہ اس کے کیا لیندین ہے اس کو پرافٹ کتنا ہے اس کو لاس کتنا ہے کیا وہ کل کو آپ کی سیلری دے بھی پائے گی وہ کمپنی یہاں کے نہیں دے پائے گی اگر یہ سچویشن ہوتی ہے یہاں کچھ اور اس کمپنی میں گڑڑ ہوتی ہے اس نے نکالا ہے ابھی ری سینٹلی انہوں نے کچھ لوگوں کو نکالا ہے ان لوگوں نے پارو لگوائی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے فیکٹ کرتی ہیں آپ کے کیس پہ اس وجہ سے میں نے تینوں کو کیوں کور کیا ہے کیونکہ تینوں کا کرائٹیریہ ایک جیسا ہے اگر آپ ریگو سوسیال کا کونٹریکٹ لیتے ہیں جو چیزیں آپ ریگو سوسیال کے لیے دیکھتے ہیں اپنے کونٹریکٹ میں سیم آپ نے وہی اگر آپ کسی کو بلوانا چاہتے ہیں ہوم کنٹری سے تو ورک پرمٹ کے لیے بھی وہی سیم ریکوائرمنٹس دیکھنی ہیں اسی طرح ریگو جو فارماسیوں نے اس کے لیے بھی آپ نے جو کونٹریکٹ لینا ہے اس میں بھی آپ نے وہ چیزیں دیکھنی ہیں بے شک وہاں پہ کورس بھی انوالو ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کونٹریکٹ آپ کا کلین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جس امپریسی کا جس ساتو ناموں کا آپ کونٹریکٹ لے رہے ہیں وہ بلکل کلین ہونا چاہیے اس پہ کوئی بھی دیودہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فینانشلی سٹرونگ ہونی چاہیے کمپنی پہلے کی طرح اب اس طرح سے انکویاری نہیں کی جاتی بہت زیادہ ٹاف نہیں ہے کیونکہ اس حکومت نے جو کے لاسٹ گزریہ پس ہوئی گی اس نے اس میں بھی کافی زیادہ نرمی کی تھی تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو لیگل کیا جا سکے اور جو لیبر کا مسئلہ ہے جو شارٹج ہے اس کو پورا کیا جا سکے یہی وجہ ہے کہ اتنی زیادہ اب اس جو آج سے دس سال پہلے یا آٹھ سال پہلے کی جاتی تھی زیادہ سکتی اس طرح سے اب اس میں بھی نہیں کی جاتی تھی کافی نرمی کی جاتی ہے برحال کمپنی کو کلین ہونا ضروری ہے اس کا ٹائم پیرڈ ایک خاص مدد جو کہ منیوم ون نیئرہ وہ ہونا ضروری ہے اور باقی اس پہ کیا دیودہ نہ ہو احسانہ ہو کہ آپ کو جب وہ کنٹیکٹ دے رہی ہے ابھی ری سینٹر نے کافی لوگوں کو جو ہے وہ پاروں کے لیٹر دی ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ میٹر کرتی ہے آپ کے کیس پیس وجہ سے اس کو یقینی بنائیں کہ یہ اس طرح کی سچویشن والی کمپنی سے آپ کنٹرکٹ نہ لیں اب بات کرتے ہیں آر لینڈ سے انگلینڈ میں سیٹلمنٹ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم آر لینڈ چلی جاتے ہیں تو آر لینڈ کا جیسے ہمیں کارڈ ملے گا تو فوراں ہم جو ہیں وہ یوکے جا کے کام کر سکیں گے اس کے بارے میں کافی دوستوں کے کمینٹ آئے اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کمینٹ آئے ہیں کہ کیا آر لینڈ میں ہم ترخیتہ کمپنی تاریہ پہ جا سکتے ہیں رہ سکتے ہیں یہ یاد رکھیں دوستوں کے ریان ایئر لائن جو ہے وہ کبھی ایسا کرتی رہی ہے لیکن اب بہت سارے کیسز میں ہم نے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ ریان ایئر لائن نے بھی انکار کیا ہے کہ آپ ترخیتہ نمرو سوری ترخیتہ کمینٹ آریا پہ آپ جو ہے وہ فلائن نہیں کر سکتے اس وجہ سے بہت زیادہ یقینی اسی بات کو بنائیں کہ آپ نے اپنے پارٹنر جس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اس کا ویزا لگوا ہے آر لینڈ کا جو کہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے چند دنوں میں ویزا لگ کے بقیادہ طور پہ آپ کے گھر میں بائی ڈاک آ جاتا ہے آر لینڈ کا ویزا جو ہے وہ آپ ایزیلی اپلائی کر کے اس کی ریکارمنٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے فل فل کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جب آپ کو جا کے مین جو فیملی ممبر ہے جس کے پاس ریشنالٹی ہے جب اس کو وہاں پہ جا کے کارڈ ایشو ہو جاتا ہے آر لینڈ کا تو وہ ساتھ اپنے پارٹنر کو کارڈ دلوا سکتا ہے بچوں کو دلوا سکتا ہے اور وہ اپنے ساتھ وہاں پہ رکھ سکتا ہے سیم لائک جرمنی لیکن پہلی مرتبہ آپ کو لازمی دور پہ ویزے کی صورت میں وہاں پہ اپنے پارٹنر کو لے کے جانا ہوگا جہاں تک سیٹلمنٹ کا تعلق ہے سیٹلمنٹ بے شک وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں انگلینڈ میں لیکن یہ یاد رکھیں کہ آر لینڈ میں کم سے کم آپ نے پانچ سال لیگل گزارنے ہیں اس کے بعد آپ نے آر لینڈ کی نشنالٹی اپلائی کرنی ہے اور یہ نشنالٹی جو آپ کی سپین کی ہے اس میں کنورٹ ہو جائے گی کیونکہ اس کا ڈبل نشنالٹی کا معاہدہ آر لینڈ کے ساتھ نہیں ہے آپ کو سپین آر لینڈ کی نشنالٹی چھوڑنا ہوگی آر لینڈ کی نشنالٹی مل جائے گی آر لینڈ کی نشنالٹی پہ پھر آپ آزاد ہیں آپ یوکے جا کے وہاں پہ رہ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی طرح کا بھی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ آپ کے بچے سٹڈی کر سکتے ہیں سیم لائک اسی طرح جس طرح بریٹش نیشنل ہیں سیم اسی طرح آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں کیونکہ برطانیہ اور آر لینڈ آج سے تقریبا تقریبا ستر سال پہلے ایک ملک تھا جو کہ الادہ ہوا کافی کوشوں کے بعد اور کافی لڑائیں لڑنے کے بعد یہ سیپریشن ہوئی ان کے اور وہ ریپبلک آر لینڈ بن گیا اور یہ یوکے بن گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ناردن آر لینڈ کا ایریا جو ابھی بھی یوکے کے انڈر ہے تو اس کے علاوہ جو باقی ٹریکٹریز ہیں وہاں پہ جتنے لوگ رہتے ہیں جس میں ناردن آر لینڈ آر پبلک آر لینڈ آئے یوکے ہیں ان کا آپس میں معاہدہ ہے کیونکہ آپس میں ان کے رشتہ داری ہیں فیملیز ادھر سے ادھر ہیں یہ کوئی بھی کسی طرح کی پندی آپس میں نہیں لگاتے جس میں ان کے درمیان کی رکابہ اور جس میں کام کی اس میں رہنے کی وہاں پہ جا کے کوئی بھی مدد ایسی نہیں ہے کہ آپ کے لیے فکس ہو گیا آپ نے اتنا مدد وہاں پہ رہنا ہے اس کے بعد آپ نے ملک چھوڑنا ہے بلکہ دونوں مالک درمیان ایسے معاہدے ہیں کہ بلکل اسی طرح جیسے کہ سیم ایک ہی کنٹری ہے اوورال جو حکومتی انتظامات ہیں وہ لیدہ لیدہ لیکن عوام کے لیے یہ بلکل سہولتیں موجود ہیں اب بات کرتے ہیں سپین نئی حکومت سازی میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو سامنے آیا ہے وہ آیا ہے قتلونیا کی جماعتوں کی طرف سے اصل میں قتلونیا کیونکہ سیپرٹ ہونا چاہتا ہے سپین میں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی جلو میں ہیں جنہوں نے تحریک شروع کی تھی 2018 میں انہوں نے ایک بڑا ریفرینڈم بھی کروانے کی کوشش کی اس وقت سپین کی حکومت نے ان کے جو بڑے چیدہ چیدہ رہنما تھے ان کو پکڑ کے جلو میں ڈالا اور کچھ مفرور ہوئے ابھی بھی جو سربراہ ہے قتلونیا پارٹی کے وہ بیلجیہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور انہی کی طرف سے ہی ہم بیان سامنے آیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہماری مدد چاہتے ہیں تو ہمارے تمام کیسز کو ختم کیا جائے اور ہمیں جیلوں سے رہا کروایا جائے اب ان تمام چیزوں کا تعلق کیونکہ ابھی ڈریکٹ حکومت کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ ابھی پیسوئی کی حکومت نہیں ہے لیکن کوشش یہ کی جاری ہے کہ ان کو منایا جائے اور ان کے ساتھ الہا کیا جائے تاکہ پیسوئی کی حکومت ہو اور پیسوئی کی حکومت بعد میں ان معاملات پر غور کرے اور ان رہنماوں کے کیسز کو ختم کرے اور ان کو جیل سے چھڑوائے اب اس کے بارے میں کب ڈڈ لاغ جو ہے یہ ختم ہوتا ہے اس کے لیے ابھی کہنا کب از وقت ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس وقت حکومت جو سپین کی بن رہی ہے یا حکومت سازی میں یہی ہے کہ یہ چھوٹی پارٹیز سپیشلی قتلونیا کی نہیں مان رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پھلے ہمارے کیسز کو ختم کیا جائے پھر ہم جو ہے وہ مرکز کی حکومت کے دائرے میں سپورٹ کریں گے تو اب دیکھتے ہیں اس پہ یہ کیا نئی اپ ڈیٹ آتی ہے جیسے کی نئی اپ ڈیٹ آئی گی وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا آخر میں دوستو بات کرتے ہیں کہ سپین اسائلم سیکر رفیوجیز کے تازہ ترین سٹویشن کیا ہے اور تازہ ترین حالات و واقعات کیا ہیں ایک بات دوستو یاد رکھیں کہ رفیوجی ہو یا اسائلم سیکرز ہو یورپی یونین میں ٹاف ترین ریزلٹ دینے والا ملک سپین ہے یہاں پہ رفیوجی اور اسائلم سیکرز کے کیسز بہت کم پاس ہوتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ رسٹکشنز کے ساتھ پاس کیا جاتا ہے بہت زیادہ تحقیقات کی جاتی ہے ری سینٹلی میں نے آپ لوگ ساتھ ایک نیوز بھی شیئر کی تھی کہ ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا سپین کے حکومتی اداروں کا سپیشلی نیشن پلیس کی طرف سے کہ انہوں نے رفیوجی اور اسائلم سیکرز جو لوگ تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا طور پہ ننگا کر کے میڈیکل ان کا کیا گیا تھا جس پہ انہوں نے اترازات کیے تھے اور آخر کار یو این انہوں نے یونیٹڈ نیشن پہ اس پہ ایکشن لیا تھا اور سرزنش کی تھی سپینش اہلکاروں کی ان اداروں کی تو اس پہ انہوں نے دوبارہ سے معافی مانگی تھی اور آئندہ نہ کرنے کی یقین دھیانی کرائی تھی تو اس طرح کی سچویشن بھی ان اداروں میں ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ ان کو تنقید اگر نشانہ بنایا جاتا رائے اور یورپی یونین میں سب سے کم ریشو رکھنے والا ملک ہے جہاں پہ رفیجی اور اسائلم سیکر کے کیسز بہت کم پاس کیے جاتے ہیں لیکن جن لوگوں کے کیسز جینور ہوتے ہیں جن کے پاس جینور پروف ہوتے ہیں ان کے کیسز پاس ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے اب یہاں پہ اس وقت سچویشن کیا ہے اس وقت سچویشن بھی خاص اچھی نہیں ہے جب سے یوکرین کا انسیڈنٹ ہوا ہے ان کی تمام کی تمام توجہ یوکرین کے لوگوں کی طرف ہے ان کو زیادہ سہولتیں پروائیڈ کر رہے ہیں اور انہی کے گردیے گھیرہ اپنا گھما رہے ہیں اور انہی کو زیادہ زیادہ پروائیڈ کر رہے ہیں جو بھی فسیلٹیز ان کے پاس ہیں اس وجہ سے انٹرنیشنل رفیوجیز اور اسائلم سیکرز کو یہ سیکنڈ درجہ پہ لے کے جا چکے ہیں نہ صرف سپین بلکہ تمام یورپی یونین کے ممالک کی پریورٹی اس وقت یوکرین کی عوام ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نہیں اپڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ